اسلام علیکم پاکستان کی سیاست کو آج اتنا غلیز اور اتنا گندہ کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی سیاستدان کی عزت محفوظ نہیں ہے چاہے وہ کسی بھی جماعت کا ہو اس کی عزت آج سیاست کے اندر محفوظ نہیں ہے آج خبر دینے سے پہلے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے سیاست کے اندر غلازت اور گندگی کی جو شروعات کی گئی تھی وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے کی گئی تھی یہ تاریخ کے اندر درج ہے کہ جس طریقے سے مسلم لیگ نون کی جانب سے بے نظیر بھٹو کے حوالے سے پروپاگنڈا کیا گیا اور جس طرح کے اشتہارات بے نظیر بھٹو کے حوالے سے چلوائے گئے وہ بھی تاریخ کا حصہ ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ جو پرانے کارکنان ہیں اور جو پرانے رہنوما ہیں وہ اس چیز کو ڈیٹیل میں بتا سکتے ہیں کہ کس طرح کے معاملات اور کس طرح کا پروپاگنڈا بے نظیر کے حوالے سے کیا گیا تھا اور اگر پرانے اخبارات کو بھی دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی یہ چیز واضح نظر آئے گی کہ کس قسم کا گندہ پروپاگنڈا مسلم لیگ نون یعنی نواز شریف کی جانب سے کیا گیا تھا کیونکہ اس وقت نواز شریف چیف منسٹر پنجاب تھے اور ان کی جانب سے جو پروپاگنڈا کیا گیا وہ تاریخ کے اندر درج ہے اور آنے والے وقت کے اندر بھی سیاستدانوں کو اس سے عبرت حاصل کرنے چاہیے بارحال یہ مسلم لیگ نون کا وطیرہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک سیاسی جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ان کے خواتین کے اوپر حملہ کیا جائے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اس کے ساتھ جو کیا وہ تو تاریخ کا حصہ ہے اور وہ سب جانتے ہیں لیکن آج کی سیاست کے اندر جس طرح کا گند اور جس طرح کی غلازت مسلم لیگ نون کی جانب سے ڈالی گئی ہے وہ بھی نہیں بھولی جا سکتی پہلے عمران خان کی ذاتیات کے حوالے سے گفتگو کی گئی اور جس قسم کے معاملات ان کی ذات کے حوالے سے جوڑے گئے وہ بھی میڈیا کے اوپر آئے اور جس طریقے سے میڈیا کو کنٹرول کیا گیا اور جانبوچ کر سارا دن میڈیا کے اوپر اس طرح کے معاملات چلوائے گئے جس سے عمران خان کی کردار کشی ہو وہ تمام کانٹنٹ میڈیا کے اوپر چلوائے گیا اور بے درہیخ پیسے کا استعمال کیا گیا مگر اس کا فائدہ کچھ نہ ہوا کیونکہ عوام ان چیزوں سے تھک چکی ہے سب سے پہلے جس طریقے سے مسلمی قنون نے عمران خان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی وہ تھا عائشہ گلالائی کے حوالے سے جس طرح عائشہ گلالائی نے عمران خان کے اوپر الزامات لگائے اور یہ چیز واضح تھی کہ یہ مسلمی قنون کے کہنے کے اوپر عائشہ گلالائی کی جانب سے الزامات لگائے گئے وہ پرپاگنڈا بھی نکام ہوا اس کے بعد رحام خان کی کتاب لائی گئی جو کہ مسلمی قنون کی سپانسر کردہ تھی اور وہ بھی ناکام نہیں کیونکہ جس قسم کے الزامات اس کے اندر لگائے گئے تھے ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا اور اس کے بعد جس طرح مسلمی قنون نے اس کتاب کی حمایت کی وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں اب آج ایک بار پھر مسلمی قنون نے عمران خان کو بلیک میل کرنے کی تیاری مکمل کی ہے اور بلیک میل کیا جا رہا ہے ایک وہ شخص جو کہ جیل کے اندر موجود ہے اور جس کو بوگس کیسیس کے اندر سزا دی جا رہی ہے اس سے خوف زدہ اس قدر ہو چکے ہیں کہ وہ جیل میں بھی بیٹھا ہے لیکن اس کا خوف ان کو باہر تک ستا رہا ہے اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ عمران خان کو ہر طرح سے تنگ کیا جائے ہر طریقے سے بلیک میل کیا جائے اب معاملات کچھ یوں ہے کہ نو مئی کے واقعے کے بعد جس طریقے سے تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن شروع کیا گیا مردوں کے اوپر تو کریک ڈاؤن کیا گیا مگر تحریک انصاف کی جو خواتین رہنما ہیں ان کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے گئے اور جس قسم کا سلوک تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ کیا گیا وہ بھی تحریک میں درج رہے گا اور تحریک اس کو کبھی بھی نہیں بولے گی پاکستان کے اندر خواتین کو یہ امید تھی کہ شاید چار دیواری کی جو عزت ہے اس کو پامال نہیں کیا جائے گا مگر جس طریقے سے حکومت نے پنجاب پولیس خیبر پختونخواہ پولیس اور سندھ پولیس کو استعمال کرتے ہوئے تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ سلوک کیا وہ آپ سب کے سامنے ہیں تو بارحال اب جو حملہ کیا گیا ہے وہ بشرا بیغم کے پر حملہ کیا گیا ہے جو کہ عمران خان کی اہلیاں ہیں کیونکہ متوقع یہی تھا کہ عمران خان کیونکہ جیل میں موجود ہیں مگر وہ کسی بھی بات سے ٹوٹ نہیں رہے وہ ہر چیز کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں تو کوشش یہی تھی کہ یا تو عمران خان کی اہلیاں کو گرفتار کر لیا جائے یا عمران خان کی اہلیاں کے خلاف ایسا گندہ اور گھٹیا پروپگیڈا کیا جائے جس کے بعد عمران خان کو توڑا جا سکے اور ان سے اپنی باتیں منوائی جا سکے ایک بار پھر اپنے ٹاؤٹ صحافی کے پروگرام کے اندر بشرا بیغم کے جو ایکس ہزمن تھے ان کو بلایا گیا اور انہوں نے بشرا بیغم اور عمران خان کے اوپر گھٹیا الزامات لگائے اس انٹرویو کو ایکسپوز کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خاور مانکہ کو ایک ماہ پہلے گرفتار کر لیا گیا تھا اور وہ منظر عام سے غائب ہو گئے تھے اور اندر سے خبر یہی تھی کہ اب خاور مانکہ کو ایک دم منظر عام پر لائے جائے گا اور ان سے بشرا بیغم اور عمران خان کے حوالے سے الزامات لگوائے جائیں گے آج وہی ہوا جس کی خبر میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے دی تھی کہ خاور مانکہ کو لائے جائے گا اور بشرا بیغم اور عمران خان کے اوپر الزامات بھی لگوائے جائیں گے آج وہی ہوا شازیب خانزادہ کے پروگرام کے اندر خاور مانکہ کو لائے گیا اور بشرا بیغم اور عمران خان کے اوپر الزامات لگائے گئے ہم ان کی باتوں کے اوپر نہیں جائیں گے کیونکہ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ جس طریقے سے ان کے بشرا پیغم کے حوالے سے بیانات پہلے رہے ہیں تو ہم یہ سب جانتے ہیں کہ یہ معاملات اس کے پیچھے کیا ہیں کیونکہ خاون مالکہ ایک پہلے ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں کہ بشرا پیغم ایک پاک خاتون ہے اور ان کے حوالے سے جو بھی پروپگنڈا میڈیا پر کیا جا رہا ہے وہ بے منعاد ہے تو بہرحال ان کے اس بیان کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جو آج بیانات کروائے گئے چلوائے گئے کہلوائے گئے وہ سب زبردستی کہلوائے گئے اور شازیب خان سازہ نے صحافت کا جنازہ ایک بڑے اچھے طریقے سے اٹھایا اور جس طرح گھٹیا طریقے سے انہوں نے سوالات کیے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں پاکستان کے اندر صحافت کا جنازہ جس طریقے سے اٹھایا گیا ہے اور جس پستی کے عالم میں ہم لوگ جا چکے ہیں پاکستان کے اندر اخلاقیات ختم ہو چکی ہیں جو حالات پاکستان کے اندر صحافت کے بن چکے ہیں وہ آپ سب بھی دیکھ رہے ہیں اس ٹاؤٹ صحافی کے شوہ کے اندر خاور مانکہ کو بلایا گیا اور عمران خان اور بشرا بیغم کے اوپر الزامات لگوائے گئے یاد رہے اس سے پہلے بھی تحریک انصاف کے رہنما جن کو گرفتار کیا گیا تھا اور تحریک انصاف کے پرانے رہنما جو کہ عمران خان کے ساتھ بڑے عرصے سے تھے ان کو گرفتار کیا گیا کچھ عرصہ وہ روح پہش رہے اور ایک دم ان کو منظر عام پر لائے گیا جس کی ابھی تازہ مثال علی اوان ہے جن کو مان سہرہ سے گرفتار کیا گیا تھا اور چند روز بعد آج وہ منظر عام پر آئے اور ساتھ ہی انہوں نے استحقام پارٹی میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا اب یہ کس طریقے سے شامل ہوئے یہ کہانی کچھ اور ہے اس سے ہی طرح فرق خبیب ہوئے انہوں نے بھی استحقام پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا عثمان ڈار نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا حسد عمر نے بھی سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا اسی طرح تحریک انصاف کے بڑے رہنما جو کہ کسی پارٹی میں تو شامل نہیں ہوئے مگر انہوں نے سیاست کو ہی خیر آباد کہا دیا تھا تو بارحال آج ایک بار پھر پاکستان کی صحافت کے اوپر کالا دھبا لگایا گیا ہے اور جس طریقے سے ایک شخص کی ذاتیات کے اوپر ٹیلی ویژن کے اوپر بات کی گئی اور الیکٹرونک میڈیا کے اوپر بات کی گئی اس کی مضمت کی جانی چاہیے ایک شخص اور جس کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ڈسکشن ٹیلی ویژن کے اوپر کی جا رہی ہے اس کی سخت سے سخت مضمت کرنی چاہیے کیونکہ جب یہی بات ان صحافیوں کے اوپر آتی ہے تو جتنی چیخیں یہ لوگ مارتے ہیں ان کی چیخیں مریخ تک جاتی ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی شاہ زیب خان زادہ کے اوپر اس قسم کا حملہ ہو چکا ہے کہ ان کے اہل خانہ تک بات پہنچی اور اس کے بعد اس قسم کا رد ملنہ نے دیا ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک خاتون جو کہ شادی فیدہ ہے اور وہ اپنے کیسز کو بھگت رہی ہے اس کے حوالے سے جس قسم کا پرپاگنڈا چلایا جا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے اس کی ملکہ مضمت کرنی چاہیے نہ کہ اس کو آگے لے کے جانا چاہیے تو بارحال آج پاکستان کی میڈیا کے اوپر ایک بار پھر افسوس ہوتا ہے کہ کیونکہ جس طریقے سے پاکستان کی میڈیا کو کنٹرول کیا گیا ہے اب صرف اور صرف کوشش ہی ہے کہ جیل میں بیٹھے شخص کو کسی طریقے سے بلیک مل کیا جائے اور اس سے اپنی باتیں بنوائی جائیں کیونکہ پاکستان کی عوام نے یہ تو فیصلہ کر لیا کہ اس شخص کو ووٹ دیں گے اور اسی شخص کی جماعت کو ووٹ دے کر جتوائیں گے تو یہی ان کے لئے خطرہ ہے کہ کسی طریقے سے اس کو بلیک مل کر کے توڑا جائے اور اس کی جماعت کو بھی کریک ڈاؤن کر کے توڑا جائے جس کے بعد یہ چوڑ ٹولہ کٹھا ہو کر حکومت کرے اور پاکستان کے اوپر ایک بار پھر عذاب بن کر نازل ہو تو آخر میں آپ سے پھر ایک یہ بات کرتا چروہ کہ آج جس قسم کا پروپوگنڈا بشرا بیغم اور عمران خان کے حوالے سے کیا گیا اس کی مضمت کی جانی چاہیے کیونکہ عمران خان کے حوالے سے اسے پہلے بھی اس طرح کے پروپوگنڈا کیے جا چکے ہیں جو کہ مکمل طور پر ناکام رہے اور مسلمی قنون کی یہ روایت رہی ہے کہ جس طرح وہ خواتین کے اوپر حملہ کرتے ہیں خواتین کی ذاتیات کے اوپر حملہ کرتے ہیں وہ کسی سے ڈھکا چپا نہیں ہے اس سے پہلے بھی خواج آصف ہوں انہوں نے شیری مزاری کے حوالے سے غلیظ الفاظ بولے اور تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں ان کے حوالے سے غلیظ الفاظ بولے ہم خواج آصف کی کیا بات کریں نواز شریف جو کہ تحریک انصاف کی خواتین کے حوالے سے غلیظت بھرے الفاظ بکتے رہتے ہیں وہ اسے پہلے بھی الفاظ کہتے رہے ہیں اور اب بھی کچھ دن پہلے انہوں نے اس طرح کے الفاظ کے جس کی مضمت کی جانی جائیے کیونکہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی ایک بیٹی ہے اگر تحریک انصاف کے کارکنان چاہیں تو ان کی بیٹی کو اس طرح نشانہ بنا سکتے ہیں کہ وہ ان کا دفاع بھی نہیں کر سکتی پاکستان کی سیاست کے اندر شرافت کو رہنے دیں اخلاقیات کو رہنے دیں کیونکہ پاکستان کی سیاست کا مطلب عوام کی خدمت ہے جمہوریت ہے تو براہ مربانی پاکستان کی سیاست کے اندر اخلاقیات کو رہنے دیں کیونکہ یہ نہ ہو کہ اخلاقیات کو ختم کرنے کے چکر میں سارے معاملات گھوم کر آپ کے اوپر ہی نہ آ جائیں و السلام